اسلام علیکم سٹوڈنٹس علم کی دنیا کے ساتھ میں ہوں نبی دستر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس بار یعنی دوہزار اکیس کے بورڈ کے امتیانات کے مطلق تمام وزرہ تعلیم کا متفقہ طور پر یہی کہنا تھا کہ امتیانات ہر صورت کنڈکٹ کیے جائیں گے کسی بھی بچے کو بغیر امتیان کے پاس لیگ کیا جائے گا جو وزرہ تعلیم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دس جولائی کے بعد جو امتیانات ہیں بورڈ کے وہ شروع کیے جائیں گے اور اس فیصلے کو حتمی جانتے ہوئے تمام تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو آپ کے امتیانات کے مطلق دیڑ شیٹ ہے وہ مرحلہ وار جاری کی جاری ہے اس سے قبل پشاور مالاکانڈ اور اپٹ آباد بورڈ بھی آپ کے امتیانات کے سلسلے میں جو دیڑ شیٹ ہے افیشلی طور پر جاری کر چکا ہے فیڈرل بورڈ بھی دسمی اور باروی جماعت کے طلبہ کے امتیانات کے لیے افیشلی دیڑ شیٹ جاری کر چکا ہے پنیاب کی بھی کئی جو بورڈ ہیں وہ بھی آپ کے امتیانات کے حوالے سے افیشلی طور پر جو اپنی ادمی ڈیڑ شیٹ ہے وہ جاری کر چکے ہیں آج جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ سائی وال بورڈ کے مطلق بتاؤں گا یعنی سائی وال بورڈ کے وہ طلبہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹو کے امتیانات دینے ہیں ان کے لیے سائی وال بورڈ نے افیشلی طور پر جو ڈیڑ شیٹ ہے وہ جاری کر دی ہے اب افیشلی طور پر جاری کی ڈیڑ شیٹ کے مطابق انٹرمیڈیٹ پارٹو باروی جماعت کے ساہی وال بورڈ کے طلبہ کے انتیانات دس جولائی سے شروع ہوگے دس جولائی کو انٹرمیڈیٹ پارٹو باروی جماعت کے طلبہ کا پہلا پیپر ساہی وال بورڈ کنڈکٹ کرے گا اور ستائیس جولائی کو انٹرمیڈیٹ پارٹو ساہی وال بورڈ کے طلبہ کا آخری پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا پیپر جو ہوگے آپ تمام دلوہ کے صحیح والگوربالوں کے انٹرمنیل پارٹ پور کے وہ صرف اختیاری مضابین کے کنڈکٹ کیے جائیں گے یعنی آپ کے الیکٹیف سبجیرز کے ہی پیپر ہوں گے پیپر کا جو درانیاں ہے وہ آپ کا وہی ہوگا جو اس سے قبل 2019 اٹھارہ یا 2017 میں ہوتا تھا یعنی آپ کا پیپر پیٹرن بھی نہیں بدلا اور پیپر کا درانیاں بھی نہیں بدلا آپ کا پیپر پیٹرن اور پیپر کا جو ٹائم ہے وہ وہی رہے گا جو اس سے قبل ہوتا تھا پیپر مورننگ والے بچوں کا شروع ہوا کرے گا ساڑھے آٹھ بجے اور ایمننگ والوں کا ڈیڑھ بجے لیکن آپ تمام طلبہ نے آدھا گھنڈا آپ نے پیپر کے ٹائم سے پہلے پہنچا کرنا ہے یعنی آٹھ بجے آپ نے اپنے امتیانی سینٹر میں مورننگ والوں نے پہنچنا ہے اور ایک بجے تک آپ نے اپنے امتیانی سینٹر میں پہنچنا ہے جن کا کیونک میں پیپر ہے جمعہ کے روز آپ کا پیپر آڈائی بجے شروع کرے گا لیکن آپ نے امتیانی سینٹر میں دو بجے تک پہنچا کرنا ہے آپ کے پریکٹریکل اس بار ہر صورت کنڈکٹ نہیں کیا جائیں گے تمام طلبہ کو بغیر پریکٹریکل کنڈکٹ لیے بغیر پریکٹریکل کا پیپر لیے بغیر پریکٹریکل کروائی پاس کیا جائے گا پریکٹیکل آپ کے اس بار نہیں ہوں گے البتہ آپ کے تیری کے پیپر بھی صرف تیری مضامین کے ہوں گے آپ تمام قلبہ کے امتحنات اس بار ہر صورت کنٹکٹ کیا جائے گے آپ کے امتحنات کے متعلق جو بھی اپڈیٹ آتی رہتی ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں واضح تو اوپر آپ کو ڈیر شیٹ سکرین پر نظر آ رہی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ایک لکھ دیا گیا اس لنک پر کلے کر کے آپ اپنی ڈیر شیٹ تفسیر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کونسا دن کونسا بیپر ہوگا آپ کی تعلیم کے متعلق جو بھی اپڈیٹ آتی رہ گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے فیلال ہمیں دیجئے اجازت